چمن پاک افکان سرحد باپ دوستی میں مقامی تجارت اور پیدل آمد و رفت کی بندش کے خلاف آل پارٹیز تاجر اتحاد کا دھرنا انتالیس میں روز میں داخل ہو گیا ہے پاک افکان بورڈر دو طرفہ ٹریٹ پیدل آمد و رفت کے لیے بند ہے جبکہ مظاہرین نے بارڈر روڈ سے احتجاجی ریلی نکالی مختلف شارعوں پر گشت کے بعد ڈپٹی کمیشنر دفتر کے سامنے دھرنا دے رکھا ہے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں چمن سے ہمارے گریٹ نیوز کی نمائن لے حبیب اللہ بشر دوست آجی اس وقت میں موجود ہو چیسر حدیش چمنز اللہ کلابداللہ میں اس وقت افسی قلعے کی سامنے مظاہری نے بڑی تعداد میں یہاں پہ درنا دیا ہے اس وقت انجمنی تاجران کے صدر محمد صادق کا چکزے میرے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں صدر صاحب بتائیے مظاہرہ چھوٹی بار آپ لوگوں نے یہاں پہ دے دیا ہے اس وقت کی سامنے بھی دیا ہے کیا مطالبہ کرتے ہوئی سوالے سے پر امن اتجاج کا اق میں پوز رکھتے ہیں اور دنیا کے ہر قانون میں ٹرائبل لوگوں کی یا کی مقامی تجارت لوکل تجارت کسی کو غضب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے نہ کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ پاک آبغان بادر اور کورنا وائرس کو تول دے کر پاک آبغان بادر پر رون عملہ کرے ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے نہ پاسپورٹ مانتے ہیں نہ وزد سیکشن مانتے ہیں صرف یہ ہے کہ ہمارے جو کومیشنہ دکارڈ ہے اور افغانیستان کی جو کومیشنہ دکارڈ ہے اس پر لوگوں کی امدرپ پرانے ریوائر کی طرح بحال کیا جائے یہ ہمارے پیصلہ ہے اس حق تک ہم بلوچستان کے بیر تمام راستے بند کریں گے اللہ علاو کام کے دروازے کو دستک دیں گے بطور اتجار اور وہ راستہ جو ٹراپک کے لئے استعمال ہوگا اور وہ آواز جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگا ہم اس سے یہ کہتے ہیں احلانیاں کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی اتجار سے دریغ نہیں کریں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹیں گے جب تک پاک آبغان تجارات لوکل کاروبار ہم دراب دو طرفہ کھول نہ ہو جی صدر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب تک باب دوستی کو نہ کھول جائے تب تک یہ درنا اور یہ مظاہریں جاری رہیں گے آج وہ بے بس اس تبتی ہوئی دوپ میں اپنے حقوق مانگنے کے لئے پیچھلے چالیس دن سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے مطالبات کر رہے ہیں لیکن سرکار نے ان کی طرف سے کوئی کنٹیکٹ اور کوئی رابطہ اس حوالے سے نہیں کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبیبلا بشر دوست گریٹ نیوز چمن